میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے دس ارب درخت لگانے کا ان پانچ سالوں میں تو یہ ہم شروع کر رہے ہیں اس برسات کی جو پلانٹیشن ہے تو میں آپ سب کو بھی اور جو بھی اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آپ سب کو میں آج تاقید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک بدقسپتی سے وہ ملک ہے جہاں دنیا میں جو درختوں کی ایوریج ہوتی ہے اس سے بہت کام ہے سارے ملک یعنی ہندوستان بھی ہمارے سے زیادہ وہاں ٹری کور ہے یعنی وہاں زیادہ درخت ہیں تو ہمارے ملک میں کسی نے توجہ نہیں دی اور اس کے آگے بہت برے اثرات ہیں ہمارے ملک کے لیے اور وہ کیسے ہیں کہ جو گلوبل وارمنگ جو موسم گرم ہوتا جا رہا ہے اس کو اگر ہم نے فائٹ کرنا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے وہ اسی طرح کہ ہم پاکستان کو ہرا کر دیں کیونکہ جتنے آپ درخت لگاتے ہیں یہ بارش بھی اٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ موسم کو گرم ہونے سے بھی روکتے ہیں اور یہ پلوشن کو بھی روکتے ہیں شہروں کے اندر جو بڑھتی جا رہی ہے پلوشن خاص طور پر لہور میں پشاور میں کراچی میں تو وہ اس کا اس پلوشن کو ابزوب کرتے ہیں درخت تو اس لیے یہ ہم لانچ کر رہے ہیں اپنی یہ برسات کی جو ہماری پلانٹیشن کیمپین ہے میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں شرکت کریں میں چاہتا ہوں کہ سارے پاکستان میں لوگ یہ اگلے تین ہفتے اگر ایک ایک پاکستانی بھی ایک اگر درخت اگا دے تو سوچیں کہ یہ کتنا بڑا انقلاب آئے گا شہروں کے اندر بھی کوشش کریں گے گھر میں بھی جگہ ہے تو ادھر بھی لگائیں پاکس کے اندر بھی شہروں کے اندر کوئی جگہ خالی نہ رہے ہم نے میں نے سارے اپنے شہروں کے اندر اپنے ڈی سیز کو اپنے کمیشنرز کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ کوئی بھی شہر کے اندر میں جگہ نہیں دیکھنا چاہتا جدر اس طرح خالی پڑی ہو ہر خالی جگہ کے اوپر ہم درخت اگا ہیں اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ہمارے فیوٹر جنریشنز ہیں ان کے لیے ہمیں ایک بہتر ملک چھوڑ کے جائیں جو ہمیں یہ ملک جو مجھے ملا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا وہ اس سے بہت بہتر تھا کیونکہ حالانکہ انگریز باہر سے آیا ہوا تھا اس نے بھی یہاں زیادہ جنگل ہوگائے ازادی کے بعد جتے ہیں ہم نے بلکہ وہ جنگل ختم کی ہیں تو اس لیے اب واپس آگئے کہ ہم یہ ریورس کریں سب کچھ اور یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے دس عرب درختوں کا یہ ساری دنیا اکنالیج کرتی ہے جو ہم نے ایک عرب درخت پختونخواہ میں پانچ سالوں میں لگائے تھے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں وہ انٹرنیشنلی اکنالیج ہوا ہے آج پاکستان کو وہ ملک سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں لیڈ کر رہا ہے انوائرمنٹ کی جو کیمپین ہے جو گلوبل وارمنگ کے خلاف کیمپین ہے دنیا میں پاکستان کو بانچ سالوں میں اکنالیج کیا جاتا ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جو سب سے تیزی سے یہ ریورس کر رہے ہیں امپیکٹ کاربن ایمیشنز کا جو گلوبل وارمنگ ہے شکریہ ٹین بلین شجرکاری مہم کی سلسلے کی تقریب سے وزیراعظم عمران خان اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سرسبز و شادہ بنا کر ہی محولیاتی آلودگی سے بچا جا سکتا ہے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں جنگلوں کا رقبہ بہت کم ہے ماضی میں اس پر توجہ نہیں دی گئی اور اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا مزید ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ٹین بلین ٹری پروگرام کی جو پذیرائی ہے وہ عالمی سطح پر ہوئی ہے